حضور نے کیا اسی رویش پر رہنا چاہتے ہیں جو حضور نے کیا بولیئے اسی رویش پر رہنا چاہتے ہیں اس سے وہ ہٹنا نہیں چاہتے ایک بات اور سب سے بڑی بات صحابہ اکرام علی مردوان کیا ہے کہ ان کی کوشش یہ ہوا کرتی ہے کہ ہمارے کسی قول ہمارے کسی عمل ہمارے کسی دقت کے مسائل سے حضور علیہ السلام کو تکلیف نہ پہنچ جائے حضور علیہ السلام کو بولیئے تکلیف نہ پہنچ جائے یہی وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے یہاں تک کہ سینہ عمر کی بات آ رہی ہے سینہ فاروق آدم کے دور مبارک کے اندر ایک شخص مسجد کے اندر مسجد نبوی میں زور زور سے باتیں کر رہا تھا حضرت عمر نے اس کو بلایا ادراو کھایا کہا تو مدینہ کا نیز ورنہ تجھے درے لگاتا تجھے پتا نہیں کہ اللہ کا حبیب آرام فرما رہا ہے تو یہاں باتیں کتا ہے تو جو رسول اللہ کو قبر شریف کے اندر کسی کے شور کے ذریعے تکلیف دینے کے اس تصور کو گوارے نہ کرے تو حضور علیہ السلام مرض کی حالت میں ہو اور ابھی حضور علیہ السلام رفیق علیہ کا سفر کرنے والے ہو تو وہ عمر حضور کو اس بسٹر میں شدید بخار کے اندر تکلیف دینے کو کیسے گوارے کر سکتا ہے سمجھے آپ اب آئیے حدیث اقترطاس کی در یعنی وہ عمر جو قبر شریف کے اندر حضور علیہ السلام کے لئے ایسے جملے کہ حضور کو قبر کے اندر بھی آرام میں گویا کہ تکلیف نہ پہنچے تو اس شخص کو کہا نکل جہاں یہاں سے اور اس آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر کی تو دیواروں کے اندر میخ نگانے کی اجازت نہیں کہ نہیں ایسی گونج پیدا نہ ہو حضور علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں تو جو قبر شریف کے اندر سیدی آرام کے آرام کو اتنا ملہوز رکھے تو جب حضور کے وسال کو چار دن باقی ہیں بھی پیر کے دن حضور نے مثال کیا ہے بولیے پیر کے دن پیر سے پہلے چلیے کون سے دن آیا اس سے پہلے چلیے کون سے دن آیا اس سے پہلے چلیے کون سے دن آیا اس سے پہلے چلیے کون سے دن آیا یہ جمعیرات کی بات ہے تو جو قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس قدر احترام کرے اور قبر شریف کے اندر حضور کی حیات مبارکہ کا اس قدر احترام کرے اور حضور کی حیات اور حضور کی آرام کا ایسا احتیاط کرے کہ کسی کو مذہب نبیوی میں بات کرنے کی مباحثے کی آپ اجازت مرحمت نہ فرمائیں تو جو چار دن حضور کی وسال کو باقی ہے اور جمعیرات کے دن حضور پر شدید بخار ہے کیا ہے شدید بخار ہے تو اس وقت حضرت عمر کیسے چاہیں گے کہ حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ کو تکلیف پہنچے اب یہ ہے وہ تناظر یہ ہے وہ منظر یہ ہے وہ پس منظر حدیث خرطاز کا جس کو اٹھا کر حضرت فاروق آزم پر تبرہ کیا جاتا ہے اس کا جواب سنیے مسلم شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے کتاب الوسیت کے اندر یہ روایت موجود ہے اور باب و ترق الوسیت کے اندر روایت ہے اب میں آپ کے سامنے پوری حدیث پڑھتا ہوں اور یہاں سے اس سوال کے جوابات آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں اب تک صرف آپ کے ذہنوں کو بیدار کرنے کے لئے میں نے یہ بات کی ہے یہ مسلم شریف کے اندر موجود ہے کیونکہ صحابہ اکرام پر حضور علیہ السلام کا رخصت ہونے کا جو طلق ہے اور حضور بار بار ان کو تیار کر رہے ہیں اور وہ اس بات کو نہیں قبول کرنا چاہتے کہ ہم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال مبارکہ جو کہ حقیقت ہے ہم کیسے اپنے ذہن میں لائیں کہ سرکار ہم سے رخصت ہو گئے ہم وہ ذہن کیسا بنائیں کہ ہم اپنے ہاتھ سے حضور علیہ السلام کو لہد مبارک کے اندر اتاریں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ممبر شریف پر ہم نے حضور کو بیٹھا ہوا دیکھا اب حضور کی قبر شریف سے ہمارا گزر ہو صحابہ اکرام اس تصور سے ان کے رنگتے کھڑے ہو جاتے تھے انسان اپنے باپ کے لئے تصور نہیں کر سکتا اپنی شفیق ماں کے لئے نہیں کر سکتا صحابہ اکرام علیہ مرزوان تو ماں کی محبتوں سے زیادہ مصطفیٰ کی مانین قدب کرتے ہیں تو صحابہ اس کو کیسے برداشت کر سکتے تھے لیکن میرے آقا ہمیشہ ان کی تربیت کیلئے پتا تھا کہ گہدام مچے گا لیکن حضور ان کو تیار کرتے رہتے تھے کہ ہاں سب نے جانا ہے میں نے بھی جانا ہے سب نے جانا ہے جب یہ اتری سیدنا فاروق سنہ سدیک اکبر زارو قطار رونے لگے صحابہ نے کہا جی فتا کا دیانہ آپ رو رہے ہیں فرمایا فتا کا بیان تو ہے اس میں حضور کے رخصت ہونے کا بیان ہے تو قرآن نے بھی وہ سلسلہ پہلے سے رکھا کیونکہ صحابہ اکرام کے لئے اپنے آپ کو برداشت کرنا ہو حضرت فاروق کے آدم پر کیسی کیفیت تھی وہ حدیث میں موجود ہے کہ آپ کو یہی پتا تھا کہ میں چل رہا ہوں بیٹھا ہوں غم کی ایسی تاری تھی تروار کھیٹ چلی اور حرک کے سامنے جارے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں جس نے یہ کہا کہ حضور کو موت آگئی میں اس کی گردہ مطار پوں گا یعنی کیفیت غم کے اندر ایسے باشعور شخصی ایسی بن گئی ہے جسے عشق ہوتا ہے وہ ان آداب کے تقاضوں کو بہت اچھی طرح سمجھتا ہے اب سنیے صحابہ اکرام علی مردوان نے جب دیکھا کہ حضور علیہ السلام کی طبیعت مبارکہ میں بہت نکاہت اور تقاضہ بشری کے اعتبار سے جسم مبارک پر بہت نکاہت آگئی ہے بخار بہت شدید ہو گیا ہے اور صلی اللہ علیہ السلام پیالے میں ہاتھ ڈال کر اپنے چہرے پر ملتے ہیں اور سیدہ سے کہتے ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت کی سختی بہت سخت ہے فرمائی فرمائے حضور نے رب کی بارگاہ میں یہ عرض کی کہ مولا جتنی سختیاں میں یہ امت پر ہوں گی سب مجھے دے دیں حریصون علیکم بالمؤمنین اور اوف الرحیب فرمائے یہ اس جیس کا اظہار تھا اور بتانا تھا سکاری صلی اللہ علیہ السلام پیالے میں ہاتھ ڈالتے اور سر مبارک جسم پر ہدت اور گرمی اتنی تھی بخار کی کہ آپ اپنے چہرے مبارکہ پر پھیرتے میری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہا گیلی پٹیاں لے کر سکاری صلی اللہ علیہ السلام کی جبیریں مقدس پر رکھ رہی ہیں یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے اتنے میں حضور علیہ السلام آرام فرمارے ہیں اور اسی کو حضرت عبداللہ ابنے باس کہتے ہیں کہ لَمَّا خُدِرَا رَسُولُ اللَّهِ حضور نے جب رفیقِ آلہ کا سفر فرمایا وَفِي الْبَيْتِ رِجَالُ تو اس وقت حضور علیہ السلام کی خدمت میں بہت سارے لوگ موجود تھے وَفِي بَيْتِ رِجَالُ فِي مُعْرَ مِلْخَطَاب یہ جمعنات کی بات ہے کیونکہ بہت بہت بنیاد سے اور آہستہ آہستہ کر کے یہ ساری باتوں کو کلیر کرنے کے لئے میں آہستہ آہستہ آگے چل رہا ہوں تاکہ آپ اس کے مکمل سیاہ کو سماہ کو سمجھ لیں اور وہن کوئی نہ رہے کہ جمعنات کے دنے وہ حضور پر بخار کی شدر بہت زیادہ ہو گئی تو صحابہ اکرام حضور سے ملنے کے لئے آگئے ہیں بے قراری ہے گھر میں قرار نہیں آتا بستر کانٹوں کی سیج بن گیا ہے مزا نہیں آتا اٹھ کر حضور کے حجرے میں آگئے ہیں اور یہی حضرتِ مسلم شریف میں پہنچ کہہ رہے ہیں اور ہم اس روایت کا جواب دیں گے جو ہماری کتابوں کے اندر ہے وہ کوئی توتہ مینہ کی کتابوں کے اندر ہو تو ہم اس کے جواب دیں نہیں ہیں ہاں مسلم کے جو الفاظ ہیں اس کا جواب ہم دیں گے بخاری کا جو الفاظ ہیں اس کا جواب ہم دیں گے اگر تمہاری حصوریں کافی میں لکھی بھی ہے تو تم جھوٹ گئے کوئے تو ضروری ہے ہم اس کے جواب دیں ہاں ہماری کتابوں کا یہ اعتراض ہے جو بنتا شیع ہو تو اس کا جواب ہم دیں گے ہماری کتابوں کے اندر جو الفاظ ہیں وہ یہ ہے صحابہ اکرام حضور سے ملنے کے لئے گئے ہیں اور حضور کی خدمت میں بیٹھے ہوئے ہیں سرکار نے جب سب کو دیکھا کہ سب آگئے ہیں تو حضور کو بار بار نصیت کرنے کی عادت ہے نا اخلاق کریمہ ہے اور نبی کا سب سے بڑا وصف ہینے کی کی ترغیب لینا تو حضور نے دیکھا سب آگئے ہیں تو فقال رسول اللہ صلی اللہ اس تناظر میں اس حدیث کو سمجھیں گے تو میں کہتا ہوں پھر کسی اعتراض کے بننے کی بات ہی ہے اعتصالی تفشیر یہی خدم ہو جاتی ہے اب کیا تھا سکالیس صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا فرما حل امہ اٹھو اٹھو جاؤ 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 جلدی جاؤ اٹھو لاؤ میرے پاس اکتب لکم کتابا لا تدل بادہو میں تمہارے لئے کچھ لکھ دوں کلم قابل نے لے کر آؤ جلدی سے منظر آپ کے ذہن میں ہے جمعرات کا دن ہے حضور کا وصال پیر کے دن ہوا ہے آج جمعرات ہے بخار شدید ہے بخار ایک اگلس پر غور کریں گے تو اتناس کچھ نہیں بنتا حضرت عمر کی شخصیت واللہ بیدار ہے ان روایتوں کو چھپا کر غلط مقصد پیش کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ نے کلم قاقض مانگایا عمر انڈا کر نہیں دیا میں نے کہا کیوں کہ علی کی تحریف لکھنا چاہتے تھے میں نے کہا یہ تو تمہاری کتاب میں بھی نہیں ہے ہماری کتاب میں بھی نہیں ہے تیرے کو کیسے خواب آیا کہ علی کے بارے میں لکھوانا چاہتے کہ لگے کوئی اہم بات لکھوانا چاہتے میں نے کہا یہ ضرور لکھوانا چاہتے تھے کہ تُو بڑا لانتی ہے کہ لگے یہ کیسے سمجھ نہ آیا میں نے کہا جیسے تجھے وہ سمجھ میں آیا سمجھ رہے میری بات تو اس لئے میں رک رک کر ایک بات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہو یہ باتیں مسلک بنی ہوئی ہیں ان بات تو اس حدیث کو بنیاد بنا کر حضرت عمر کو کافر کہا جاتا ہے ناظر میں علیہ عزباللہ علیہ عزباللہ استغفراللہ ربی اور واقعہ کیا ہے اس لئے میں پھر پیچھے جلتا ہوں جمعرات کا دیم تھا بخار بڑا شریف تھا حضور کی بارگاہ میں یہ سارے صحابہ جمع ہوئے حضور نے دیکھا سارے صحابہ آ چکے تو سرکان نے فرمایا لاؤ لاؤ قلم کاغذ لاؤ میں تمہیں کچھ لکھ کر دے دوں کہ تم گمراہ نہ ہو تم گمراہ نہ ہو لکھ کر دوں میں تمہیں تو فقال عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے کہا حضور سے نہیں کہا لوگ کہتے ہیں جی حضور نے کہا حضور نے کہا جاؤ قلم کاغذ لاؤ عمر نے کہا نہیں میں نہیں لاؤں گا میں نہیں لاؤں گا اور قلم کاغذ لاؤں کر نہیں دیا جبکہ یہ جھوٹ ہے حدیث کے الفاظ یہ ہے کہ جب حضور نے سارے صحابہ کو موجود پایا تو ارشاہ فرما لاؤں کلم کاغذ میں تمہیں ایسی چیز لکھ کر دے دوں کہ میرے باپ تم گمراہ نہ ہو جاؤ فقال عمر بن خطاب ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد غلب علیہ وجہ حضرت عمر نے صحابہ سے کہا نہیں رک جاؤ حضور کی شدت نہیں دیکھ رہے تکلیف کی تو یہ حضور سے خطاب نہیں ہے الفاظ عربی کے بتانے ہیں فقال عمر ان رسول اللہ کہ عمر نے کہا کہ بے شک اللہ کے رسول قد غلب علیہ وجہ اور آپ پر درد ہے اور وَإِنْدَكُمْ قُرْآن وَإِنْدَكُمْ ایک کم زمیر جمع کیے وَإِنْدَكُمْ قُرْآن اے صحابہ تمہارے پاس کہا قرآن نہیں ہے اگر حضور نے یہ کہا ہے تو تم کالم کاغذ نہ لاؤ کالم کاغذ نہ لاؤ کیونکہ حضور کی بار بار نصیحت کی عادت ہے نا تو اس نصیحت کرنے پر عمر نے حضور کے ارام کو ترجیح دی ہے اور یہ گستاقی نہیں ہے محبت کے طریقے ہوتے ہیں ابھی میں آگے میں ساری چیزوں کو کلیر کرتا ہوں پہلے سجی سے بات کو سن لیئے حضور نے صحابہ سے کہا پہی بات تو یہ صحابہ سے کہا اَنْا رَسُولَ اللَّهَ سَلَمْ قَدْ غَلَبْ عَلَهِ وَجَعُوَ إِنْدَكُمْ الْقُرْآن حَسْبُنَا کِتَابُ اللَّهِ فرمایا اے لوگو حضور تو یہ فرما رہے ہیں نا تم سے کہ کلم کاغذ لاؤ لیکن چھپ رہو ہمارے یہ اللہ کی کتاب کافی ہے ہمارے پاس قرآن ہے اور حضور علیہ السلام پر مرز کی شدت کتنی ہے وہ درد و تکریف کتنی ہے تو فَقْطَلَفَ أَهْلُ الْبَيْتِ تو جو اہلِ بیت کے افراد تھے انہوں نے حضرت عمر کے اس قول سے اختلاف کیا سارے جمعہ حضرت عمر کے اس قول سے کیونکہ ہر بات مشاورت سے ہوتی تھی نا ہر بات مشاورت سے ہوتی تھی انہوں نے اختلاف کیا فَقْطَصَمُوا فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُوا فَرِّبُوا يَكْتُبُ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ كِتَابًا لَنْ تَدِلُّوا بَادَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُوا مَا قَالَ عُمر فرمایا کہ حضرت علی حضرت عباس اور چند لوگوں تھے انہوں نے کہا جی ہم کلم کاغذ لاتے ہیں تاکہ حضور کچھ لگنے حضور کچھ لگ اب دیکھیں ایک بات میری سنیے ایک بات حضرت علی کر رہے ہیں اسی کے پیچھ آواز لگائی حضرت عباس میں اسے کے پیچھ آواز لگائی کسی اور صحابی نے تین آدمی اگر بیقبک بات کریں تو آواز بھلند ہوگی نا ہوگی کی نہیں ہوگی تین آدمی چار آدمی دس آدمی جب بات کریں تو ادھر صحابہ میں بظاہر اس بات میں کہ حضور کے آرام کو ترجیدیں یا کلم کاغذ لے کر آئے دونوں جگہ پر حضور کے آرام کی بات تھی اب اس میں انکار کہیں پر بھی نہیں تھا اور حکم کو ٹالنا کہیں پر بھی نہیں تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں 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 داؤ اس لئے کہ حضور علیہ السلام کے جسم میں مبارک پر تکلیف ہے مشکت ہے حضور کو آرام کرنے دو ہمارے پاس قرآن تو موجود ہے سالی ہدایت تو آگلی ہے حضور اسی کے کوئی تشریف بتا رہے ہوں گے نا اسی کوئی تفسیر بتا رہے ہوں گے وہ کل بھی ہو سکتی ہے پرسو بھی ہو سکتی ہے بعد میں بھی ہو سکتی ہے ذرا جسم مبارک کو راحت کی طرح آنے تو دو یہ نظریہ حضرت عمر کا ہے لیکن اہل بیعت کے دوسرے الفاظ جو ہیں حضرات جو تھے حضرت علیہ وغیرہ انہوں نے کہا کہ نہیں اب یہ حملے کراتے ہیں تو اب آدھے لوگ یہ بات کر رہے تھے کہ حملے کراتے ہیں جو کمرہ بھرا ہوا ہے اور آدھے لوگ یہ بات کر رہے تھے کہ جو حضرت عمر نے کیا ہے اور جب حضور کے سامنے آوازیں بلند ہونے لگیں اور یہ آوازیں کوئی توہین اور یعارت میں نہیں تھی بلکہ حضور کے سامنے پہلے بھی تو مشاورتیں ہوتی رہی ہیں نا بھائی مزید نبضی میں پہلے بھی مشاورت ہوئی ہے صحابہ اکرام بات کرتے تھے تو یہاں پر جو بات ہو رہی ہے دونوں کا موقف ایک ہی ہے کہ حضور کو آرام پہنچائے ایک سمجھتا ہے کہ کلم کاغذ لا کر دو تو آرام ہو جائے گا اور احادے یہ کہہ رہے ہیں جو حضرت عمر کی طرف ہے یا اور جو دیگر جو صحابہ ہیں وہ یہ بات سمجھ رہے ہیں کہ یہ بات کل بھی لکھی جا سکتی ہے بخار اتر جائے بعد بھی بھی ہو سکتی ہے اور بعد بھی اس بات میں لکھا جا سکتا ہے اور اگر کوئی اہم بات ہے تو ساری اہم بات تو قرآن میں آ چکی ہے تو اس میں آواز تھوڑی بلند ہوئی زہر سی بات ہے جب لوگ بات کریں گے تو آواز بلند ہوگی تو فقال رسول اللہ سرکان نے فرمایا قومو فرمایا اچھا ٹھیک ہے تم سب چلے جاؤ کیا فرمایا قومو ٹھڑے ہو جاؤ سب چلے جاؤ یہ ہے لسنت کے نظرین مسلم شریف میں روایہ سمجھ گیا آپ سمجھ گیا کچھ اب آئیے اس پر جو کھجری مچائی گئی ہے اس کا میں جواب آپ کی خبر میں پیش کرتا ہوں تاکہ وہ تمام باتیں اپنی جگہ پر مکمل ہو جائے پہلے اعتنال حضرت عمر پر اس روایت میں یہ کیا جاتا ہے دیکھیں ہم حق حقیقت شرعہ سے اس نے پوری روایت پڑھی ہے اور آگے آ کر ہم نے ساری بات کی ہے تاکہ اگر ایسا کوئی شخص ہو شیعہ لیکن وہ تحقیق کا ذہن رکھتا ہے تو وہ کتابیں اٹھا کر دیکھیں ہم تنقید اور ذریل کرنے کے لئے نہیں تجھے تحقیق کی دستک دے رہے ہیں کہ تیرے جسم میں بھی روح موجود ہے توبہ کر اور ایمان لے آ ایک ایک کر کے اس کو کلیر کرتے ہیں پہلی بات یہ پہلے اعتراضی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کلم کاغذ لا کر نہیں دیا اور یہ گناہ ہے حضور کے قول کو انہوں نے ٹال دیا حضور کے قول کو انہوں نے ٹال دیا اس کا پہلا جواب جو میرے امام امام اہل سنت شابدالعزیز محبی سے بہت لا جواب جواب دیا اور یہی پھر تمام بزرگوں نے اس کو اور اس سے پہلے بھی ذکر کیا گیا اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ عنہ نے کلم کاغذ لا کر نہ دیا یہ گناہ تھا تو پھر اس میں اہلِ بیعت کے افراد بھی شریک ہیں کیونکہ انہوں نے بھی لا کر نہیں دیا ایک تو یہ الزامی سوال ہے انہوں نے بھی لا کر اگر لا کر دیا تو اپنے گھر کی کتابوں سے ثابت کر دو چلو ہماری چھوڑو تمہاری کتابوں میں بھی نہیں ہیں نہیں لا کر دیا تو اگر عمر نے لا کر نہیں دیا یہ گناہ تھا تو انہوں نے بھی تو ٹال دیا یہ گناہ نہیں ہے الفاظ ازائد بقول ان کے نہ انہوں نے ٹالا نہ انہوں نے ٹالا دونوں زباعت مقدسات دونوں جماعت ہمارے نزید محتبہ ہیں لیکن میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ تان عمر پر جس بنیاد پر کیا جاتا ہے وہ حضرت علی پر کیوں نہیں کیا جاتا اور ہم حضرت علی کے لئے بھی تان کے قائد نہیں ہیں اور ہم حضرت علی کے لئے بھی تان کو بوز اور نفاق سمجھتے ہیں لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جو تان حضرت عمر کے لئے بنایا جا رہا ہے تو یہ جس کوتائی کا صداوار انہیں بنایا جا رہا ہے تو تمہارے الزام کے اندر تو پھر وہ لوگ بھی شامل ہونے چاہیے بقول تمہارے جو استدلال تم نے کیا ہے کیونکہ انہوں نے بھی طلاع کر نہیں دیا ایک بات پھر یہ کہنا کہ جناب سینفارو قیادم رضی اللہ عنہ نے فرمان کو رد کیا تو پہلی بات ہے کہ فرمان کو رد نہیں کیا انہوں نے حضور کے آرام کو ترجیح دیا ہے کیونکہ محب اپنے محبوب کے آرام کو چاہتا ہے محب اپنے محبوب کے آرام کو چاہتا ہے میں بر سبیل تنزل آ کر آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں آپ کے عزیز والد کی طبیعت خراب ہو آپ کی عزیز اور محبوب والدہ ماجدہ کی طبیعت خراب ہو اور شدید ان کا بلٹ پیشر ہائی ہو شدید ان کی شگر ہائی ہو جائے خدا نہ کرے ایک مثال میں پیش کرنا ہو اور ان کی طبیعت بالکل خراب ہو جائے اور آپ ان کے سامنے جا کر بیٹھ جائے وہ آپ کی بیوی کا قصہ لے کر اگر شروع ہو جائیں تو اس سے تو ان کی طبیعت دور خراب ہوگی نا تو آپ اگر واقعی میں ماں کے چاہنے والے ہیں تو بیوی کی طرف داری نہیں کریں گے بلکہ ماں کی توجہ ہٹائیں گے تھوڑا اچھا یہ کون سا چھا ارے ماشاءاللہ اچھا تو چادر بہت اچھی بھی سیوی ہے یہ لباس امی جان آپ نے پہنا ہوا ہے یہ اچھا یہ فنہ وقت آپ نے فنہ بازان سے خریدا تھا نا یہ راحت دینے کا طریقہ ہے کہ جو مرض کی حالت میں ہے اگر وہ کسی چیز کا متعانیہ کر رہا ہے تو اس کو راحت دینے کے لئے اس کی توجہ کو باتا جاتا ہے سمجھ رہے ہیں یہ محبت کا طریقہ ہے تو سینا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے حضور کی توجہ مبارک کو اس طرف لایا کہ حضور کتاب ہے نہ ہمارے پاس قرآن ہے نہ ہمارے پاس بولو سبحان اللہ حضور قرآن ہے نہ ہمارے پاس آپ کیوں زحمت فرمانے لکھنے کی قرآن میں تو جو لکھنا تھا سب لکھ دیا جو آپ چاہتے تھے سب ترگیا ہے سمجھ نائی بات تو پہلے تو یہ عشق کا طریقہ ہے محبت کا طریقہ حضور کی توجہ مبارک کو کتابت سے اس طرح منتقل کرنے کے لئے حضرت عمر میں اشتحاب کیا اور یہ خود کہا حسبونا کتاب اللہ حضور ہمارے لئے اللہ کی کتاب کافی ہے ان لوگوں سے کہا کہ تم حضور کو کیوں تکلیف دے رہے ہو اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر مرض شدید ہے درد ہے حضور کے پر وجد قلب موجود ہے حضور کا جسم دکھ رہا ہے تکلیف محسوس کر رہے ہیں تو فرمایا کیا تمہارا پس قرآن نہیں ہے حضور کو سب سے بہترین نصیت تو قرآن ہی لگتی ہے نا حضور کے نزدیک تو سب سے کامل نصیت قرآن ہی ہے نا تو حضور کے توجہ مبارک دینے کے حضور آپ کیا لکھ کر دیں گے اس سے کامل باتیں تو سب قرآن کے اندر موجود ہیں جو آپ کے رب کا کلام ہے تو یہ توجہ جو حضور کی طبیعت مبارکہ جو اس جیس کا تصرار کر رہی ہے اگر لا کر دیا جائے تو کتنی تکلیف ہو لکھوانا کٹوانا کہنا بلوانا یہ بابی رہی ہو سکتا تھا اس لئے کہا کہ حضور جو آپ کہنا چاہتے ہیں وہ سب قرآن کے اندر موجود ہے تو یہ جو کہنا نہ ماننے کی بات ہے نا رد کرنا ماذ اللہ ایک ٹھیک بات کو آپ غلط کہہ دے تو کیا ہے وہ کہا جاتا ہے نا وہ انہوں نے کہا جی وہ آدھا گلاس خالی ہے ایک مسالیہ بھی دی جاتی ہے اس نے کہا جی ایسا نہ کہو یہ کہو کہ آدھا گلاس برا ہوا ہے ایسے بھی کہہ سکتے ہو اگر بات کو بگاڑنا ہو تو آپ کا مانا بھی گالی جائے سکتے ہو اور بات کو نہیں بگاڑنا ہے تو تو کمانا بھی عشق ہو سکتا ہے تو کمانا بھی عشق ہو سکتا ہے اور بات کو بگاڑنا ہے تو آپ جناب بگاڑی ہو سکتی ہے تو یہاں پر صدر فاروق عاظم رضی اللہ تعالی پورے تناظر جو میں رک رک کر آہستہ آہستہ آگے چل رہا ہوں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ صدر عمر نے جو یہ کہا اس لیے تاکہ مرض کے اندر حضور کی صحت مبارک اور آپ کی توجہ مبارک کو قرآن کی طرح منتقل کرنا کہ حضور آپ نے جو ہمیشہ قرآن کے ساتھ تمسک کی ہمیں بات سکھائی ہے اور ہمیشہ آپ نے قرآن کو مقدم کیا ہے تو الحمدللہ آپ کی برکت سے ہمارے پاس قرآن ہے تاکہ حضور یہ سن لے اور واقعی میں حضور نے اس کو سننے کے بعد حضور خاموش ہو گئے حضور نے ریپیٹ بھی نہیں کیا حضور نے ریپیٹ بھی نہیں کیا کہ لاؤ 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 میں لکھواؤں اور اگر حضور جو لکھوانا بھی چاہ رہے تو اس کا بھی میں جواب دوں گا آخر میں کہ وہ کیا لکھوانا چاہ رہے تھے وہ بھی مسلم شریف میں موجود ہے روایت بدلی جاتی ہے یہ تو اللہ نے موقع دیا توفیق دی امام حسین کا صدقہ سیدن عمر کا صدقہ کہ ہمارے لئے ماحول بن گیا اللہ اس مسجد کو ہمیشہ آباد رکھے اور اس میں جو نمازی دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ ان کا آباد رکھے یہ پیارا مرکہ نے دیکھئے ہر موضوع پر کھل کر بڑی عشق و محبت کے ساتھ باتیں ہوتی ہیں تو اب سنیے میری بات اس حوالے سے سینج عمر نے اس طرح کیا ہے کہ اس طرح کہ ایک اپنے محبوب کو اس کی شدت مرض سے توجہ ہٹانا ہو ایسا کوئی کام نہ کرنا ہو کہ جس کی وجہ سے اس کی طبیعت کے اندر شدت پیدا ہو جائے طبیعت کے اندر بولیے وہ تم تھے کہ جب مسلمی نقیل بلا رہے تھے اور دونوں بچوں کو جب ان کے قتل کر دیا گیا تو تم تھے جو شدت اور تکلیف پہنچانے کے لئے گھر کے دروازی بند کر رہے تھے اس پر بھی ہم بات کر سکتے ہیں کہ حسین کے قاتل کون ہے رضی اللہ تعالی تمہاری کتابوں میں لکھا ہے تم نے مارا ہے تم نے شہید کیا ہے تمہاری وجہ سے ہوا ہے ملہ باکر مجلی سے خود لکھتا ہے کہ ماتم ہم اس لیے کرتے ہیں کہ اپنے باپوں کے لئے کفارہ بنے تو ہم نے کہا تم ہی تو چور تھے نا کہ تمہارے باپ دادوں نے کر مرے کی ہے اس لیے تم سینہ ٹھوک کر اس بات کو کہتے ہو کہ جناب ہمارے باپ دادوں نے جگلتی ہے کہ اس کا کفارہ ہو جائے تو عذیت دینا تکلیف دینا تبرہ دینا اور عذیت پہنچانا یہ تمہارا کام ہے اہل سنت و محبت و عاشقی اور محبت کو فروغ دینا اور تمامیت دینا یہ ہمارا کام ہے اور یہ ہمارے بزرگوں نے کیا ہے اب دیکھیں یہاں پر حضرت مولا علی بھی ہمارے بزرگ ہیں وہ جو لانے کا مطالبہ کر رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے اور یہ جو نئی لانے یہ بھی ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے جو بنیادی جملہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی دیانت علم پر دیکھیا کل میں نے کہا عمر کو یہ علم ایسا نہیں آیا حضور نے اپنے موں سے پلایا بخاری سنیئے ہیں آپ نے اب دیکھیں عمر یہ بھی کہہ سکتے تھے اوہو چھپ ہو جاؤ حضرت عمر یہ بھی کہہ سکتے تھے چھپ ہو جاؤ چھپ ہو جاؤ حضور پر مرض ہے یہ بھی کہہ سکتے تھے لیکن نہیں انہوں نے جہاں یہ کہا نا کہ حضور پر درب ہے تکلیف ہے تو ساکھ نے حضور کو جواب دینے کے لئے اور عرض کرنے کے لئے یہ کہا کہ حسبنا حسبنا کتاب اللہ کہ ہمارے لئے کتاب اللہ کی جو ہے وہ کافی ہے یہ بہت بڑا علمی نختہ تھا کیوں اس لئے کہ دیکھو حضور یا تو عقائب کی بات لکھواتے ہیں بقولشیوں کے ٹھیک ہے عقیدہ کی بات لکھاتے ہیں یا حضور علیہ السلام حضور علیہ السلام لکھواتے کوئی احکام کی بات دو نمبر تین آگے پھر ریپیٹ کروں گا اس کو میں یا حضور کسی پہلے حکم کے منسوخ ہونے کے احکام لکھواتے ہیں تین جبکہ یہ تینوں صحیح نہیں ہو سکتا اس لئے کہ آج سے تین مہینہ پہلے ایک آیت حضور پر اتر چکیئے سنر مائدہ کی حبیب آپ پر دین مکمل ہو گیا ہے اس پر تمام لوگ متفقے سنی اور شیعہ کہ جتنے عقائد تھے اس سے پہلے مکمل ہو گئے دین کا حکام مکمل ہو گئے تو حضرت عمر میں ہمارے لئے اللہ کی کتاب کافی ہے اس کو بیان کر کے بتا دیا کہ حضور دین تو مکمل ہو گیا ہے جب دین مکمل ہو گیا ہے تو پتا چلا آپ کوئی دینی بات نہیں بتانا چاہ رہے ہیں کوئی دنیای بات سمجھانا چاہتے ہیں تو دنیای بات کیا آپ کی صحبت میں ہم ہمیشہ رہتے ہیں تو وہ دنیای بات رشاعت کی بجائے آپ کی صحت مبارک و قرآن پہنچے تو یہ ہماری زیادہ مفید ہے کیونکہ زہد کے خدوے آپ نے پہلے بھی مرحمت فرمائے ہیں دنیا کیسی گزار نہیں وہ پہلے بھی مرحمت فرمائے ہیں لیکن حضور کی عادت کریمہ یہ تھی کہ بار بار نصیت کرنا دیکھو ہوشیار رہنا دیکھو ہوشیار رہنا اسی بات کو پھر بعد میں دوسرے لفظ میں ذکر کرنا یہ حضور کا امت کے ساتھ رشتہ تنپ اور شفقت تھی اور سیدنا عمر کا اشتہاد یہی تھا کہ حضور اسی نصیت کو دوسرے الفاظ میں کہنا چاہتے ہیں اس لئے فرمایا حضور اللہ کی کتاب ہمارے پاس ہے جس میں ساری نصیت سارے معاملات آ چکے آپ کو اب آرام مل جائے تو یہی ہمارے لئے یہ سب سے بڑی خوشی اور سب سے بڑی نصیت ہوگی تو حضرت عمر نے جو یہ کہا کہ ہمارے لئے اللہ کی کتاب کافی ہے اس میں حضرت عمر کا اشارہ قرآن کس آیت کی طرف تھا کہ محبوب ہم نے آپ کے دین کو مکمل کر دیا کن معاملوں میں کہ اصول مکمل ہو گئے ہیں جو توحید تھا وہ توحید ہے اب نیا کوئی عقیدہ نہیں آئے گا جو رسالت کے بارے میں عقائد کی تفصیل تھی وہ سالی آگئی اب نیا کچھ نہیں آئے گا قیامت کے علاوہ جو عقائد ہیں توحید رسالت اور قیامت اس کے علاوہ اور کسی عقیدے کے اضافہ نہیں ہوگا جو پاک نمازیں فرض ہو گئی ہے وہی رہیں گی سال میں ایک دفعہ صاحب استطاعت کے لئے روزہ حج فرض ہے وہ ہو گیا اور صاحب رسالت کے لئے زکاة فرض ہے وہ احکام اتر چکے ہیں اور سوم رمضان کے روزے فرض ہو گئے وہ ہو چکے ہیں تو قرآن میں یہ کہنا اليوم اکملت لکم دینکم اس سے مراد یہ ہے کہ جو دین کی بنیادیں یہ کہتا ہے جو خاص بات لکھانا چاہتے تھے میں نے کہا خاص بات سے مراد وہ اصول ہے نا کہنے کہ ہاں میں نے کہا اصول تو سارے خدا نے آگیا ام اکملت لکم دینکم کہہ کے مکمل کر دیئے تو اصول اور ضروری ساری باتیں توجہ رکھیے تھا ضروری ساری باتیں جو ہیں وہ تو تین مہنا پہلے مکمل ہو چکی ہے پتا چلا حضور اگر آپ کچھ لکھوانا بھی جاتے ہیں تو اس کی تشریف تفسیر کے بارے میں کچھ لکھوائیں گے تو صحابہ اکرام یہی کہہ رہے ہیں کہ حضور اس کے مقابلے میں اگر آپ آرام فرمائے تو یہی زیادہ بہتر ہے اور ان کے نزدیک تو جناب خلافت عقیدہ کا مسئلہ ہے تو میں نے کہا خلافت کی بات پوری نہیں ہوئے اور علی ام اکملت لکم کیسے اتر گئی سمجھ رہے آپ اس کے حواب تو آپ دیں گے جناب اللہ کہہ رہا میں نے دین کے اصول مکمل کر لی ہے اور تمہارے نے سب سے بڑا اصول امامت کا وہ بھی تک اتنا نہیں وہ تو حضور لکھ کر دیں گے وہ تو حضور کلم کا آغاز منگوا کر لکھ با رہے ہیں تو میں نے کہا کہ یہ ہے تو وہ آیت کہاں جائے گی وہ رب کا وعدہ سویہ المائدہ میں جو حضور میدانِ عرفات میں یہ اتری ہے اور حضور کے سینے کا مطمئن کر دیا گیا محبوب اب کافر کچھ نہیں کر سکتے ساری حکومتیں بھی تیرے قدموں کے نیچے لے آئے اور سارے احکام بھی تیرے سینے پر پورے کر دیئے حضور اتنے خوش ہو گئے کہ آپ نے فرمایا کہ آج شیطان اس دھرتی پر اپنی عبادت کرانی نے مائیوس ہو چکا ہے یہ حضور نے جواب بھی دیا فورا یعنی مطمئن کر دیا گیا محبوب بس آپ کی محنت رنگ لے آئیے آپ کی خدمت پھولی ہو چکی ہے اس لیے دیکھئے حضرت عمر کی ذہانت دیکھئے کہ کلم کاغذ کے مطالبے پر قرآن کو جو پیش کیا اس سے مراد یہ تھی کہ حضور کی توجہ مبارک اس طرح لانا چاہتے ہیں کہ حضور اصول تو مکمل ہو چکے ہیں اب اگر آپ کو نصیر فرمانا چاہیں گے تو اس کے مقابلے پر حضور آپ کا عرام کرنا ہی زیادہ ترجیح ہے ہمارے نزدی میں مزید اس میں اگر کوئی شکال ہے تو اس کو آگے چل کر مزید کیلئے کرنا ہوں آپ کے سامنے ایک بات اس میں ایک اتراز یہ بھی کیا جاتا ہے کہ حضور کے سامنے آوازیں بلند ہونے لگی تو میں نے کہا صرف سیدنا عمر کی تو نہیں ہوئی تھی کہ جو تم حضرت عمر پر یہ تانے گھرتے ہو سیدنا عمر کی نہیں ہوئی تھی اہلِ بیت کیلئے افراد تھے ان پر بولنا بھی نہیں چاہیئے نہ بولا جا سکتا ہے نہ معاملہ ایسا ہے یہ آیت پہش کرتے ہم نے کہا یہ آیت ہے تو ہماری تقریب کا معاقض ہے تم ہمیں سکھا ہوگی اس کا شاہد نزیز موطی صدیلوی نے اس کا بڑا پیارا جواب دیا اور دیوبندیوں کو بھی ذرا لگام دی ہے ہم جو صلاة و سلام پڑھتے ہیں مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھو سلام الصلاة و سلام علیک یا رسول اللہ تو دیوبندی کہتے یہ تم نے کیا کر لیا اور تم کہتے حضور ہمیشہ سنتے ہیں ہم نے کہا یہ اللہ کی اطاع سے سنتے ہیں تو کہا یہ تو پھر گستاقی ہے نبی کے آواز پڑھتے آواز کو بلند نہ کرو اور تم چیخ رہے لڈیس پیجر پر صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ میں نے کہا وہ جس طرح وہ رافضی ہے جس طرح تو خرجی ہے تم دونوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آسکتی شاہ صاحب تیرے نزدی کی مقتدر ہے شاہ صاحب نے یہ جواب دیا شاہ صاحب شیعوں کو جواب دیتے ہیں یہ اعتراض شیعوں کا ہے اور وہابیوں کے اکثر اعتراضات شیعوں سے ملے جنے ہیں یہ جو کہتے ہیں جو کام صحابہ جو کام نبی نہ کرے وہ بدت یہ اصول بھی شیعوں کا ہے شیعہ حضرت عبو بکر کو تانہ دیتے ہیں کہ ابو بکر معظلہ بدتی ہے کیوں اس نے قرآن جمع کیا کیونکہ رسول اللہ نے تو وہ کام نہیں کیا تھا حافظ میں حضرت عسقلانی نے فتول باری میں سے اعتراض کو نقل کیا ہے کہ شیعہ حضرت عبو بکر کو تانہ دیتے ہیں کہ معظلہ ابو بکر بدتی ہے اور اس معنی میں ہے معظلہ کہ جو کام رسول نے کیا وہ ابو بکر نے کیا کیونکہ رسول اللہ نے قرآن کو جمع نہیں کیا تھا ابو بکر نے کیا آج بتاؤ یہی سوال بنا کر اہل سنت پر بابی نہیں پیش کرتا کردہ نہیں کرتا بولو تو سمجھے یہ تمہارے چراغوں نظر و نیاز سپر کرتا ہے نا تو میں یہ کہنا جا رہا ہوں پتر یہ تم ادھر سے ہی کھینچ رہے ہو کافر کافر شیعہ کافر کہہ رہے ہو لیکن اندر سے وہی مال پارسل ہو رہا ہے اندر سے بولیے وہی بات آ رہی ہے میں شریف اصول کے لیے میں نے اللہ میں ابن حجر اسخلانی کا بھی حوالہ دیا ہے تو وہ سن رہے ہیں تو میں نے اسے کہوں گا تحقیق کے نظر سے یہ دیکھیں اور آئیں سچ امام احمد رضا کے پاس تمہیں ملے گا اور سنیں دوسری بات یہ جو یہ جو اتراز ہے نا کہ تم آوازوں کو بلند کرتے ہو مصطفیٰ آجانِ رحمت پہ لاکو سلام کہتے ہو اور یہ کہتے ہیں اردو میں تم دروت پڑھتے ہو یہ کہاں لکھا ہوا ہے میں نے کہا یہ تمہارے درہم کے سب سے بڑے مولی صاحب مولیوی خلیر بن بیٹھی نے المحنب جو لکھی ہے جن کو تقیی عثمانی نے شایع بھی کیا ہے عقائد اہل سنت کے نام سے اس میں لکھا ہوا ہے کہ درود چاہے رسول اللہ سے منقول ہو یا نہ ہو یعنی حضور نے اپنے درود کا طریقہ خود سکھایا ہو یا نہ سکھایا ہو حضور کی کوئی بھی تاروی بسیغہ درود کے کیا جائے تو مستحب ہے سواب ملے گا میں نے کہا جو مسلم نظریہ آئے تو اس کو بھی درود ابراہیمی کے علاوہ کچھ نہیں پڑھنا کی میں نے اپنے گھر کی کتابیں پڑھو تو یہ چھوٹے 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 یہ پینڈو قسم کے جو تبلیغی چھوڑ دیتے ہیں علاقوں میں یہ پینڈو چالیس دن لگا کر پھر بھٹکتے ہیں ہماری قلعے میں نہیں یہ تو یہ تو نہیں تھا میں نے کہا کل تو تو سٹا کین رہا تھا آج تو بڑا موقع مفتی بن گیا ہے اور تو اب دین کی باتیں بتا رہا ہے میں نے کہا اپنی گھر کی کتابیں دیکھ لیں وہ عرفان شاہ صاحب نے بتا رہا ہے شیر کا بچہ اور دوسرا تو یہ تبلیغی نسا بلے آپ نے سنا تھا نا آپ نے تو پہلے گھر کی کتابیں پڑھی جائے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں جو اہل سنت کا مسلم نظریہ آئے وہ لینے کی ضرورت ہے یہ کہنا کہ صلی اللہ علیہ وسلم آلے کے یا رسول اللہ کہہ کر آوازوں کا بلندیا جاتا ہے اور حضور حضور کے سامنے آوازیں نہیں بلند ہوتی میں نے کہا یہ اعتراض تو تم کر رہا ہے نا یہی شیعہ حضرت عمر پر کر دے شیعوں نے حضرت عمر کے سامنے یہی اعتراض آیا کہ آواز عمر نے بلند کی اور قرآن نے کہا لا ترفو اسواتکم فوقس ہوتی نبی ادھر شاہد العزیز صاحب نے گرز اٹھایا اور راغذیت پر بھی اور وہابیت پر بھی گرایا فرمایا بدبخت ہوئی آیت اس بارے میں جب حضور خود کلام کر رہے ہو جب حضور بات کر رہے ہو تو اس وقت حضور کی بات پر بات نہ کرو کہ تمہاری آواز حضور کے آواز پر بلند ہو جائے ورنہ حضور اگر خاموش بیٹھے ہو اور کسی سے بات کر رہے ہو اگر وہ زور سے بات کرے تو وہ اس حدیث کے آیت کے خلاف نہیں اس لیے کہ کئی آلانات ہیں جو حضور صاحبی سے کہتا جہاد کا اعلان کرو حضور بیٹھے ہوئے تو صاحبی کیا اعلان برکل آرام سے کرتا ہے حضور کے سامے اتنی بڑی آواز نکالے گا تو وہ لا طرف ہو اسوا تو کن کے دھرے میں نہیں آئے گا ماذا اللہ بقول تمہارے اور مسلم شریک کے اندر موجود ہے کہ جب غزوہ ہنین ہوئی نا تو بھگدر جم مچی تو بعض صحابہ بھگدر میں پیچھے ہٹے بزدلی سے نہیں بلکہ رخ نہیں مل بارا تھا تو سرکار نے اتنے چچا حضرت عباس ان کا قد بھی بڑا لمبا تھا سرکار کے چچا رضی اللہ عنہ کب بھی بڑا لمبا تھا سرکار ان کا اپنا والد کہا کرتے تھے تو سرکار نے چچا سے کہا کہ یہ اصحاب سمرہ جو ہے یہ جو قبیلہ ہے اس کو پکاریں اور ان سے کہیں کہ کوئی دیر دکھا کر نہیں بھاگے گا مسلم شریف میں ہے کہ حضرت عباس کا قد اتنا لمبا تھا انہیں آواز بھی بہت بلند تھی آپ نے یہ آواز لگا یو صحاب سمرہ موقعی نے لکھا ہے کہ اوٹ کے حمل بھی گر جائے اتنی تیز آواز تھی اتنی بھاگی بھرکم آواز کے لئے مثال پیش کی ہے کہ جس یہ اونٹ کے پیٹ سے بچہ ساخت ہو جائے یعنی اتنی روبدار اتنی بڑی آواز حضور کے سامنے دی تو یہ حضور نے نہیں فرمایا تو یہ اس وقت کے لئے ہے جب حضور کلام کر رہے ہیں ہوں حضور کیا کر رہے ہیں بولو کلام کر رہے ہیں سچ سننے کی عادت ہے نا ہاں تو حضور کلام کر رہے ہیں تو اس وقت آواز کو اور یہی شاہ صاحب نے آپ پر لکھا کہ ادھر تو حضور خاموش تھے اور صحابہ اکرام علیہ وردوان آپس میں اجتہادی مسئلے پر گفتگو کر رہے تھے اور وہ شور و شرابہ نہیں گفتگو کا انداز تھا اب دارشوہ بات ہے گفتگو کریں گے تو جہاں سے پندرہ آدمی وہاں سے بولے اور پندرہ آدمی یہاں سے بولے تو شور جیسی کیفیت تو ہوگی ایک شور ہوتا ہے توحین کے اندر ایک بات کرنے اپنی راجی جاتی ہے کہ جناب یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے اور صحابہ مسجد کے اندر بیٹھ کر حضور کے سامنے دیا کرتے تھے وہ بید بھی نہیں تھا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ یہ دولو اجتہاد میں لگ گئے بات بھی کوئی ضروری نہیں تھی بات بھی کوئی عقیدہ کی نہیں تھی کوئی دین کی بات نہیں تھی اس لئے حضور نے فرما ٹھیک ہے تم سے سب چلے جاؤ کوئی بات نہیں تم نے میری عزارت کے لئے سب کچھ کر لیا تم چلے جاؤ اور اگر کوئی ضروری بات ہوتی تو حضور ایسی جانے دیتے بولو سارا مکہ ایک طرف اور محمد رسول اللہ ایک طرف انہوں نے کہا جی گردن مار دو فرما کچھ بھی کر لو حق بولوں گا ابو طالب کے پاس بات انہوں نے کہا انہوں نے کہا بطیجے وہ یہ کہتے ہیں سید عالم نے فرمایا کہ چچ جان وہ میرے ایک ہاتھ میں سورج یہ ایک ہاتھ میں چاند رکھ دیں تب بھی خدا کی توحید بیان کروں گا جس حبیب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات اور حوصلہ اور اس کے قامت ایسی ہو کہ جو کہیں کہ مجھے لوگ تو سمجھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کو زیادہ ستایا گیا اور یقین انہیں ستایا گیا ہے لیکن سرکار فرماتے ہیں کہ میری عمت نے مجھے اس سے زیادہ ستایا ہے لیکن اس کے بعد جو دین پہنچایا اور یہاں تو سارے غلام تھے سرکار دوبارہ کہتے عمر چھپا جا کلم کا آغاز لاؤ چھپا جا کلم کا آغاز لاؤ کچھ نہیں فرما فرما جاؤ گھروں کو جاؤ یہ تو جمعیرات تھا جمعہ کو تو حضور کی طبیعت بلکل ٹھیک ہو گی تھی یہ ان کے کتابوں میں بھی ہے ہفتے کو اور بچاشی کی طرف تھی پھر کلم کا آغاز کیوں نہیں منگایا عمر تو چلے گئے تھا اب تو گھر میں تو اپنی لوگ تھے سیدہ زہرہ تھی علی تھے وہ کیوں نہیں لائے بعد میں صرف عمر تانے پر رہا تو یہاں پر بھی تو بات کرو پتا چلا نہ حضرت عمر تان کے مستحق ہے نہ مولا کائنات یہ سیدہ زہرہ تان کے مستحق ہے ماظر اللہ دولوں فضیرت کے مستحق ہیں اور مسئلہ وہ تھائی نہیں جو شیعہ خامخہ اتنا گرم کر رہا ہے سمجھ رہے ہیں اب سنیے میری بات حضرت فاروق کے آدم رضی اللہ تو ان کے آباس کو بلند رہا ہے ایک بات یہاں پر میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں اس میں ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ حضور کا حکم تھا حضور کا حضور علیہ السلام حکم تھا بعض حدیث میں تھے ای تونی لے آؤ لے آؤ میرے پاس کہ یہ ای تونی یہ حضور کا حکم تھا عمر کا سیغہ ہے اور حضور کا حکم جو ہے وہ ضروری ہے اب بنانا ہے کہیں نہ کہیں سے میں نے کہا فسو گے خود تم اس میں اس لئے میں تمہارے سارے اعتراض پڑھ رہا ہوں بچوں نے بھی کہا سارے اعتراض پڑھیں نیٹ پر ہوتا ہے تو میں نے کہا چلو پھر سارے اعتراض پڑھتے ہیں کہا سیغہ عمر ہے حکم ہے لاؤ کی گئی ہے تو یہ تو بہت بڑی گستاخی ہوئی میں نے کہا ملہ رافضی کیا عمر صرف فرضیت کے لئے آتا ہے وجوب کے لئے آتا ہے یعنی قرآن کبھی یہ تو حضور نے فرمایتی ہی تونی لاؤ یہ تو حضور کا حکم ہے جبکہ یعنی اس کو ہمارے ابھی گرامر میں کہتے ہیں اس علم میں کہتے ہیں عمر صرف وجوب کے لئے نہیں آتا عمر کے ٹھارہ سے زیادہ مانے یہ تو حضور کا قول ہے جو اللہ کا قول ہوتا ہے عمر کا وہ بھی وہ بھی ہر جگہ پر وجوب کے لئے نہیں ہوتا ہا وَاقِيمُوا الصلاة نماز کھڑا کرو قائم کرو یا نماز پڑھنا فرض ثابت ہوا اس لئے عمر کا سیغہ ہے لیکن اسی طرح فَنْكِحُو نکاح کرو مَا تَاوَلَكُم مِنَ النِّسَا جو عورتیں تمہیں اچھی لگنے لگیت مَسْنَا وَسُلَاسَ وَرْبَاد دو دو تین تین چار چار تم نے کتنی کر رکھی ہے کہنے کہ یہ ایک ہی ہے میں نے کہا مطا کا موضوع نہیں ہے ورنہ میں اور بات کرتا لیکن میں بات کرنا جا رہا ہوں کہنے کہ یہ ایک ہی ہے میں نے کہا تم بھی تو بہت بڑے فاسق اور گناہ دار ہوئے رب تو حکم دیرا فن کی ہو ہے بھی بولو عمر کسیغہ اگر عمر ہر جگہ فرضیت اور اس کو نہ کرنا گناہ ہے تو تم بھی تو ایک نکاح کر کے گناہ دار ہوگئے کیونکہ قرآن نے تو دو دو تین تین چار چار کا کہا تھا اور چار نہیں ہو پائی کسی کی جناب ایک ہی ہوئی کسی کی دو ہوئی وہ بڑا خوش نصیب ہے جس کی دو ہوئی لیکن میں ایک بات ارس کرنا چاہ رہا ہوں اس حوالے سے کہ دو دو تین تین چار چار یہ آپ کی طبیعت طبعہ کے لئے اور طبعہ کے سرور کے لئے بات میں نے درمیان کی ہے کہ دو دو تین تین چار چار نکاح کرو لیکن کس لفظ کے ساتھ فن کی ہو نکاح کرو حضور فرمائی تونی لاؤ اگر لاؤ جو ہے وہ وجود کے لئے ہے اور اس کے لئے لائے نہیں تو گناہ دار ہوگے تو خدا نے کہا نکاح کرو چار جس میں ایک کے لاؤں نہیں کہے تو وہ بھی تو گناہ دار ہوگا کہلے گے نہیں یہاں پر عمر جو ہے وہ استحباب کے لئے مصطحب کے لئے کہ وسائل ہو تو کرو نئی ہو تو نہیں کرو تو میں نے کہا ای تونی جو حضور نے فرمائی یہ بھی استحباب کے لئے ہی ہے اور علماء نے اس کو عباحت کے لئے لیا ہے لے آو یعنی لے آو ضرور نہیں ہی حکم دیا حضور نے تو یہ کر کے دکھا کیونکہ ہر حکم کا ایک معنی نہیں ہوتا میں نے آپ کے سامنے پیش کیا اسی طرح سلیل مائلہ کے اندر بھی یہ بات موجود ہے اللہ نے فرمایا جب احرام اتار دو تو شکار کرو فستادو کیا کرو شکار کرو تو کہ احرام اتار دو اور تیر اور بندوق لے کر بھاگے شہرہ کے اندر جبکہ عمر کلا فستادو احرام کھولو تو شکار کرو اور حکم ہے اور اگر کوئی شکار نہ کر سکا سیدھے یہاں ہی پر آگے تو گناہ کر ہوگا بولو ہونا چاہیے جی عمر کسی کا ہے فستادو اور جمع ہے کہ شکار کرو پتا چلا کہیں عمر وجوب کے لئے ہوتا ہے کہیں مستحباب کے لئے ہوتا ہے کہیں عباحت کے لئے ہوتا ہے تو حضور میں یہ ہے شاہ فرمانہ ایتونی لے آؤ میرے پاس کتاب اور کاز تاکہ میں تمہیں کچھ لکھ کر دے دوں تو یہ بھی اسی زمرے کے اندر آیا ہے اور صحابہ اکرام میں اس سیغہ عمر جو عباحت پر تھا اس پر حضور کے آرام جو زیادہ استحباب پر تھا اس کو ترجیح دیا ہے سمجھے میری بات آپ یہ اس لئے ایک بات میں آپ کے سامنے پیش کی ایک بات دوسری بات ایک یہاں پر کی جاتی ہے جی آپ سننی بھی تو یہ بات کہتے ہونا وَمَا يَمْتِقْوَانِ الْحَوَا ایک اور بہانہ ان کا اِنْ هُوَا إِلَّا وَحِيُّهَا میں بھی اپنی طرح سے کچھ نہیں کہتا جو کہتا ہے اللہ کی وحی سے کہتا ہے پتا چلا حضور نے یہ فرما لاؤ میں کچھ لئے کر دینا چاہتا ہوں تو یہ حضور علیہ السلام جو ہے کو رب نے حکم دیا مناؤ میں نے کہا بھائی ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا کہ جناب جو ہے یہ جس طرح وجوب کے لئے ہے اسی طرح حضور ہر جگہ پیغمبرانہ اصول ہی کہتا ہے ارشاہ فرماتے ہیں نہیں حضور کی حیثیت ایک مسلح کے بھی ہے یعنی اپنی امت میں صلاح کرانے والے کی بھی ہے اور ایک شفیق کی بھی ہے اور ایک پیغمبر کی بھی ہے تو بعض دفعہ حضور کے فرامین تبلیغ کے زمرے میں آتے ہیں تو پیغمبرانہ منظر ہوتا ہے اور کہیں پر حضور علیہ السلام کے حریصہ علیکم بالمومین اور فرحیم اور کبھی حضور اس کو شفقت کے لئے ارشاہ فرماتے ہیں تو شفقت کے لئے کہیں یہ کھالے تیرے لئے بہت اچھا ہے اور وہ نہ کھا سکا تو ایسا نہیں ہوا کہ رب نے وحی بھیجی تھی اور نبی جو کہیں وحی کے مطابق کہیں لہذا حرام ہو گیا تو حضور کے منصب جو ہیں وہ پیغمبرانہ تبلیغ کے اعتبار سے ہیں ورنہ مسلح امت کے بھی ہے اور مشفق امت کے بھی ہے تو یہ حضور کا جو الفاظ تھا نا کہ لے آؤ ای تونی یہ اس پیغمبرانہ تبلیغ کے طور پر نہیں تھا یہ شفقت کے طور پر تھا آؤ میں تمہیں چند نصیتیں لکھوا دوں چند نصیتیں لکھوا دوں حضرت عمر نے کہا کہ ہمارے لئے اللہ کی کتاب کافی ہے اس لئے کہ جو اصول تھے اصل نصیتوں کے وہ تر چکے ہیں تین وینا پہلے جو اقائد ہیں وہ تر چکے ہیں اب حضور آپ کو یہ ایسی نصیت نکائیں گے جو انہی میں کا ہی ترجمہ ہوگا انہی کی تفسیر ہوگی تو وہ تو پہلے آپ ہمیں سمجھا چکے ہیں اور آپ کے عادت کریمہ ہے کہ بار بار نصیت کرنا بار بار نصیت کرنا تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں جتنا کرم ہم پر فرما رہے ہیں ہم آپ کے غلام یہ کہتے ہیں کہ حضور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ آرام فرمائیں تو اس سے ہمیں زیادہ تفکیل پلچھے یہ میں پھر دور آگا اس جملے کو ایک بات اب آئیے دوسری بات جو میں یہاں پر عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ نہیں حضور کے فرمان کو چھوڑ دیا اور حضور کے فرمان کو چھوڑ کر آگے سے جناب اور وحی کا سلسلہ جو اللہ فرمائے اس کا خلاف کیا کیا تو کہ نبی وحی کے بھی علاوہ کچھ نہیں کہتا میں نے کہا چلو پھر تم بھی اٹھاؤ کتابیں اپنے گھر کی ہم بھی اٹھاتے ہیں غزوہ تبوک دیکھو سکار غزوہ تبوک میں گئے حضور تلی کو لے کرمی گئے اور تم یہ جو کہہ رہے ہونا کہ ہر جگہ ایک ہی بات آئے گی کہ نبی جو کہتا ہے وہ وحی سے کہتا ہے اور وحی سے کہنے سے مراد یہ کہ وہ پیغمبرانہ و تبلیغ کے لئے ہوتا ہے جبکہ وہ تبلیغ کے لئے بھی ہو سکتا ہے سلا کے لئے ہو سکتا ہے شفقت کے لئے ہو سکتا ہے درجہ جیسے بنیں گے اسی طرح اس کا احتمال اور قبولیت کے اندر اس کے جزم میں فرق آتا چلا جائے گا لیکن اگر تم یہ کہو کہ نہیں ہر جگہ ایک ہی حکم ہے تبلیغ کا اور فرضیت کا جس طرح میں نے پہلے رد کیا اس کو ایسا ہی ہے تو میں پوچھتا ہوں آؤ پھر غزوہ تبوک میں حضور حضرت علی کو نہیں لے گئے بلکہ جب جانے لے گئے تو حضرت علی آئے اور حضرت علی جیسے بہدر نہیں لے جانے ہیں حضور حضرت علی جیسے بہدر کو حضور بولو جن کے بارے میں سب کہتے ہیں کہ لا فتح الا علی لا صحیف الا زلفقار علی جیسے کوئی جوان نہیں اور زلفقار جیسے کوئی تلوار نہیں تو ایسے جوان کو اور جاہ بھی رہا ہے غزوہ تبوک میں جیش عسرہ میں انتہائی تنگ دستی ہے دو لاکھ فوج کا مقابلہ تیس ہزار صحابہ کریں گے اور اس میں علی نہیں ہے اس میں بولو علی نہیں ہے نہیں لے جا رہے حضور نہیں لے گئے لیکن حضرت علی آئے آگئے صدقہ نے فرمایا تم یہی رو تم عورتوں کا اور بچوں کا خیال لکھو ڈیوٹی دیکھنے کیا دے رہے ہیں توجہ ہے آپ کی تربیت کے لئے ڈیوٹی کیا دے رہے ہیں علی وہ جو پہلی صف میں لڑتا ہے زلفقار کے ساتھ لڑتا ہے اور خزان کے موسم میں جیسے پتے گرتے ہیں سے کافیروں کی گردنوں کو گراتا ہے لیکن 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 اسی علی مرتضاء کر رہے ہیں اللہ علیہ و جل کریم کو حضور لے کر ڈیوٹی کیا لگا رہے ہیں عورتوں اور بچوں کا خیال رکھنا مدینہ کی عورتوں اور بچوں کا خیال رکھنا یہ کہہ دے جی عمر نے کہنا نہیں مانا اور وہ جو کہا کرم کاغذ لاؤ وہ تو اللہ کی طرف سے تھا کیونکہ میں نے کہا آؤ جب ہر جگہ ہی ہے ہر جگہ پغمبرنا تبلیغی بات ہے کہنے کہ ہاں میں نے کہا دو کہ جب نہیں لے گئے تو حضرت علیہ آگیا ہے اور کہنے کہ جس کو اگر مانگ اللہ کر خوی خارجی ہو تو اس کو اعتراض بناے گا کہ یہ حمزہ استفامیہ ہے کہ آپ مجھے عورتوں اور بچوں کے لئے چھڑتے جا رہے ہیں لیکن ہم سننی ہی ہم اس کا یہ ترجمہ نہیں کریں اس کا یہ ترجمہ کر کوئی بڑا ہے کیا آپ مجھے بچے اور بچے اور عورتوں کے لئے چھوڑ دے جا رہے ہیں بلکہ لفظ کا یہ ہی معنی ہوگا ہے لیکن جو انداز ہے یہ ٹھیک نہیں یہ انداز بولی یہ یہ ہی تمہیں ہم سکا رہے ہیں رابضی ہو حضرت تمہارے کے لئے سنداز نہ ونہ یہ روایت تمہاری کتابوں میں بھی ہے اس کا ترجمہ کر کوئی خارج کرے خارجی یہ کر دے کہ واہ سب کو لے جائیں اور مجھے چھوڑ جائیں کہ میں اتنا گیا گزرا ہوں کہ عورتوں اور بچوں کے لئے مجھے چھوڑ جائیں ہم اس انداز سے ہم خدا کی پناہ چاہتے ہیں یہ نہیں کہتے ہیں مولا کائنٹ لیکن یہ ضرور ہے کہ حضرت علی نے یہ کہا ضرور تھا کہ آپ مجھے عورتوں اور بچوں کے لئے چھوڑ جائیں میں یوں کہوں گا کہ آپ مجھے عورتوں اور بچوں کے لئے چھوڑ جائیں حضرت علی کو یہ نہیں پتا تھا کہ وما ینتقون الہوائنوہ الاوئی ہوا کہ چھوڑا رسول نے جب چھوڑا رسول نے تو آگے سے پوچھنے کیوں ہے اس لئے کہ رسول جو چھوڑے تو رب کے حکم تو چھوڑے لیکن پوچھنے کیوں ہے پوچھنے ثابت کر رہا ہے حضور یہ تبلیغ کے سلسلے میں بولا ہے آپ نے یہ شفقت کے سلسلے میں بولا ہے اگر شفقت کے سلسلے میں بولا ہے تو چلوں گا آپ کے ساتھ میں اور اگر واقعی میں رب کا حکم ہے تو میں رہ جاؤں گا میں پوچھتا اس سے حضرت علی کو اگر کوئی خارجی گستاخ کہے تو کوئی مسلمان برداشت نہیں کر سکتا اس لئے کہ یہ سوال کرنا وحی کے مقابلے میں نہیں ہے بلکہ حضور کی شفقت کے پتے کو معلوم کرنا ہے کہ یہ شفقت کے لئے یہ احکام تبلیغ کے لئے تو عمر کا بھی یہ جو انداز تھا اس بارے کو معلوم کرنا تھا کہ شفقت کے لئے یہ انداز تبلیغ کے لئے اور اس سے اوپر چلیں شب محراج حضور گئے